میں اگلی مہمان کو بلانا چاہوں گا لیکن ان کے تعریف کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کیونکہ اتنا بڑا نام کہ تھوڑی سی سیاسی بات آ جائے گی کہ جب پی ایچ ایم میں بنی تو اس کے بانی روح روان ڈاکٹر گلدار احمد کیانی صاحب اب وہ ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کی شناخت ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے ایک کالیج پنڈی کا جس میں میکسیمو ہمپیت پڑے ہوئے ہیں آج بھی ہم لوگ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک شناخت دی تو اب جو ہے یونائٹڈ ہمپیتر کالیج کے نام سے کالیج چل رہا ہے ڈاکٹر گلدار کیانی صاحب کی میسیز جناب ڈاکٹر زیبا ناظنین صاحبہ ہماری محفر میں موجود ہیں وہ سینئر ہمپیتر ڈاکٹر ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں جناب ڈاکٹر زیبا ناظنین صاحبہ میں تھوڑی سی اور گزارش کروں گا آپ لوگوں سے اگر آپ تھوڑا سا ہاتھوں کو چلا لیں تو میرے خیال میں انرڈی بہال ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں پہ تمام ہومیوپیٹس اس وقت بیٹھے ہیں اور جس مقصد کے لئے بیٹھے ہیں جو مجھ تک پہ غم پہنچا تھا وہ تھا نولیز شیئرنگ اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہاں پہ مطلب بہت ہی لیمیٹڈ ٹائم پہ جس طرح یہ نولیز شیئر کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ جب ایک ہی ہم لوگ پرولانگ کرتے ہیں ایک ہی ٹاپک کو تو وہ تھوڑا بورنگ انداز میں چلا جاتا ہے تو دوسری چیز یہاں پہ مجھے ایک اور جو میں مطلب اظہار کرنا چاہوں گی کہ مجھے خوشی ہوئی کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہاوت ہے کہ رات گئی سو بات گئی لیکن یہاں پہ ابھی تک مجھے یہ اس کہاوت سے تھوڑا سا وہ ہٹ کے بات سامنے آئی کہ یہاں پہ اپنے استادوں کو یاد رکھا گیا ہے اور یہاں پہ ان کو پکارا بھی جا رہا ہے تو اس وقت اس کی سب سے بڑی جو میں دیکھ رہی ہوں تصویر جسنا نیشنل کالج کے حوالے سے ذکر کیا گیا اس کے کئی یہاں پہ شاگرد بھی بیٹھے ہیں جن میں اس وقت ہمارے بہت ہی رسپیکٹڈ میمبر ڈاکٹر محمد عرفان ولی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بھی اس وقت اس طرح کی پہچان ہے کہ ہم تو استادوں کو یاد رکھی ہوئے ہیں لیکن وہ ہماری سرپرستی کے لئے یہاں تشریف لائے ہیں تو میں توقع رکھتی ہوں کہ جو اس وقت میرے ساتھی ہاں پہ ہم پیس بیٹھے ہیں اس سرپرستی کو آگے بھی قائم رکھنے کے لئے وہ اس عزت کو آگے جاری رکھیں ان کی اور ہمیں وہ یہ سرپرستی دیں تاکہ ہم لوگ اپنے سسٹم کے لئے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں نیکسٹ میں یہاں پہ آج جو مجھے مدو کیا گیا وہ قاسم بھائی نے مجھے سپیشل بلایا اور بتایا کہ نولیج شیئرنگ کے حوالے سے ہم لوگ یہ سسٹم دوبارہ سے اس کو کرنے لگے ہیں تو میں اس کشش سے یہاں پہ پہنچی صرف نولیج شیئرنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے اور قاشی بھائی کی بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی عزت دی انہوں نے بھی یاد رکھا لیکن ایک چیز یہاں بتاتی جاؤں کہ جہاں جہاں ہمیں اپنے سسٹم کی پہچان کے لیے بلایا جائے گا تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہاں ہم پہنچیں اور اس سسٹم کی پہروی کریں تو یہاں پہ جو فارمیسی کا بھی ایچ پی کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا انٹرڈکشن ہوا جیسے میری بہن ڈاکٹر آسما غنی نے کہا کہ اگر فارمیسیز اس طرح انٹرڈیوز ہوتی رہیں گی اور وہ اچھے طریقے سے اپنے پریکٹیشنر کے ساتھ چلیں گی تو وہ پریکٹیشنر بھی اس کے لیے ایک پہچان بنیں گے لیکن مجھے نہیں اس چیز کا اندازہ کہ آج کل جو سسٹم وہ چل رہے فارم سکس اور سیون کے حوالے سے تو اگر واقعی ان فارمیسیز کی اپرویول ہے تو پھر تو اچھی بات ہے ادر وائز اگر وہ فارمیسیز خود جانتی ہیں تو بہتر ہے وہ اپنے پریکٹیشنر پر اس کا کھل کے اظہار کریں تو نولیج شیئرنگ کے حوالے سے چھوٹا سی ایک میرے پاس بھی اس وقت بتانا چاہوں گی کہ ایک کیس تھا میں کلینک کرتی چھوٹا سا تو میرے ساتھ ایک چائل سپیشلیسٹ فوجی فونڈیشن کے پریکٹیس ان کا بھی کلینک تھا تو ان کے فادر کا آپریشن ہوا ہرنیا کا تو اس کے آپریشن کے بعد ان کا یہ ہوا کہ ان کے ہچکی جو ہے وہ نہیں رک رہی تھی تو ہچکی نہ رکنا اب وہ اس قدر پریشان تھے کہ انہوں نے مجھے اپنے پین کو بھیجا اور کہا کہ ڈاکٹ سا بس یہ پوچھو کہ ہم تو اپنی میڈیسن دے چکی ہیں لیکن اگر ان کے پاس انہوں نے کہا اگر ان کے پاس ان کے سسٹم میں کوئی ایسا کوئی ہے تو انہیں کہیں کہ مجھے بتائیں تو میں نے انہیں بلکل یہ نہیں کہا یا میں سوچ میں نہیں پڑی تو میں نے کہا اگر دل مانتے ہیں تو کہتے ہیں تو میں میڈیسن آپ کو بنا دیتی ہوں تو انہوں نے دوبارہ آیا ان کا پیئے تو کہتے ہیں جی ڈاکٹ سا بھ کہہ رہے ہیں آپ میڈیسن دے تو اس پہ یہ تھا کہ دیکھیں لمبی ہسٹری لینے کا کام نہیں تھا ایک سرجری کی بات تھی اور سرجری کے بعد اس کی ہچکی جو ہے ختم پیشنٹ کی نہیں ہو رہی تو اس کے ڈائی آفرم کے اندر مطلب ہے آٹومیٹیکل اس چیز کا آتا ہے فیکٹر کے سویلنگ حد زیادہ تھی اور پھر سرجری کے بعد جس طرح میرے بھائی نے بتایا کہ جی ہائی پیریکم دیں لیکن میرے جو آیا پریکٹس میں وہ یہ تھا نقص کی ایک ڈوز دے کہ میں نے آرنی کا وان ایم تین دن کے لیے اسے دی وان ایم ایک ڈوز اور سات سائی کوٹا ٹو ہنڈرڈ سبو دوپیر شام within 3 days جب مجھے اس چیز کا ریزلٹ آیا تو الحمدللہ الحمدللہ وہ پیشنٹ 50% کیور کر چکا تو جب 50% کیور کیا تو ڈاکٹس ساب خود چال کے آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے والد ساب 50% کیور ہے تو آپ مجھے کیا دوبارہ ریپیٹ میڈیسن کریں گی تو میں نے اور کہا میں نے کہا جی دو دن اور میڈیسن دے اور اگر کوئی 10-20% اس کا کوئی رہتی ہے سیمٹم تو وہ پیشنٹ اپنی امیونٹی سے اس کو ریکاور کر جائے گا اور الحمدللہ وہ کیس کیور ہوا اور ایک اچھی پہچان میری مزید قائم ہوئی تو اگر میری پہچان قائم ہوئی it's mean کہ ایک ہومیوپیتھی کی پہچان لوگوں کے آگے مطبع ہمیں اس طرح کا اپنا آپ یا اپنی پریکٹس کو کرنے بازی لینے والی بات نہیں ہے لیکن اس طرح کا کریں جس طرح بھائی نے کہا کہ دوسرے سسٹم کے آگے ہم اپنی پہچان کو قائم کریں کہ واقعی ہمارے سسٹم یا ہماری میڈیسن کے اندر کوئی ایسی پاور ہے لیکن وہ پہچان اور وہ اسی طرح ہماری سٹرانگ ہوگی کہ ہم بھاگ دور سے ہٹ کے ایک دوسرے پہ اپنے جو ہمارے پوشیدہ قسم کے ہمارے پاس کچھ ایسے ہمارے ہتھیار ہیں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں مہربانی شکریہ اللہ حافظ